جو امریکی وفت آیا تھا ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ امریکی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہ بات کر کے گئے ہیں اب جو تین اپشن دے کر گئے ہیں ان میں پہلا اپشن یہ ہے کہ آپ لوگ قومی حکومت بنائیں اور تینوں جو بڑی پارٹیاں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیبلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف وہ آن بورڈ ہونے چاہیے اس قومی حکومت میں دوسرا اپشن انہوں نے یہ دیا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ بے شک مارشلہ لگا دیں کوئی اپنا سیٹ اپ ٹیکنو کریٹ قسم کا سیٹ اپ لاکر بظاہر وہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ ہوگا لیکن عملہ وہ مارشلہ ہوگا تو دوسرا اپشن انہوں نے یہ دیا ہے اور تیسرا اپشن یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو منائیں اگر یہ مان جاتا ہے کہ یہ آئندہ آپ لوگوں سے مل کر کے دے گا اور مغرب کو چیلنج نہیں کرے گا تو اس صورت میں پھر آپ لوگ عام انتخابات کروا کر اسے دو اقتحای اکثریت حاصل کرنے دیں ایکی فروری سے شروع ہونے والا جو ہفتہ ہے وہ اس حکومت کے لیے جو ہے وہ بہت خطرناک ہے جاتی ہوئی نظر آرہی ہے حکومت اور دوسری اسی دوران جو ہے دہشت گردی کی ایک خوفناک لہر جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہیں آپ کے میزبان عبدالقدوس اور شاہ جوے چودری اسلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ جی شاہ صاحب کیا خبریں ہیں آج دیکھیں عبدالقدوس سے ایک تو موسم بڑا سرد ہے اور لیکن سیاسی جو موسم ہے وہ گرمہ گرم ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ پاکستان تشیف لائی چھے مہینے کے بعد اور آتے ہی مہنگائی کا ایک بامب جو ہے عوام پر ڈال دیا یہ تو ریلیف دینے آئی تھی ریلیف کا وعدہ کر کے آئی تھی کہ ہم بہتر حکومت چلائیں گے لیکن انہوں نے آتے ہی ڈیزل پیٹرول ڈال در ہر چیز کو آگ لگ گئی ہے شاہ صاحب یہ کیا مسئلہ ہے دیکھیں جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چیخیں نکلواؤں گا اور عوام کی چیخیں اب نکل رہی ہیں اور امریکن اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف میدان میں آگئی ہے ناظرین تازہ ترین خبر ہم آپ کے لئے لائے ہیں کہ دو امریکی سفارتکار سینئر امریکی سفارتکار دو اسٹیبلشمنٹ کے جو نمائندے تھے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے جو نمائندے تھے دیپ اسٹیبلشمنٹ کے وہ تقریباً ڈیڑھ دو ہفتے یہاں پاکستان میں گزار کر گئے ہیں یہاں اسلام آباد میں زیادہ وقت گزارا انہوں نے لاہور اور کراچی بھی گئے اور سیاسی لوگوں سے بھی ملے بڑے بڑے کاروباری لوگوں سے میڈیا کے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور ہمارے جو مقتدر حلقیں ان کے ساتھ خصوصی مذاکرات ہوئے اس دوران کیا باتیں ہوئیں یہ تفصیل بھی ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور شاہد جوید چودری کے پاس آپ کے لئے کچھ اہم خبریں ہیں خاص طور پر ان کی ایک نشست ہوئی ہے معروف آسٹرالوجسٹ مہاراج لیلا رام سے انہوں نے کچھ پیشگوئیاں کی ہیں بڑی خوفناک پیشگوئیاں وہ بھی آج آپ کو ہم سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی شاہد بھائی مہاراج لیلا رام نے کیا کہا ہے دیکھیں پچھلے ہفتے جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی تو لیلا رام کے بارے میں آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ ان کی بہت ساری پیشنگوئیاں جو ہیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں بہت سیئر ناظر پچاسی سال عمر ہے جی مقی اور اکثر شاہد جویں چوجی صاحب کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق ہے اس لئے فون پر بھی بات ہوتی رہتی ہے انہیں کہ جب بھی کوئی اسلام آباد آئیں ان سے ضرور ملتے ہیں تو جی بتا رہے تھے آپ اچھا ایک تو مہاراج کی جو پیشنگوئی ہے کہ اکیس مارچ سے شروع ہونے والا سوری اکیس فروری سے شروع ہونے والا جو ہفتہ ہے وہ اس حکومت کے لئے جو ہے وہ بہت خطرناک ہے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے حکومت اور دوسری اسی دوران جو ہے دہشت گردی کی ایک خوفناک لہر جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے اچھا تیسری جو ہے مہنگائی ناقابل برداشت ہو جائے گی ابھی مزید ہوگی کیا وہ کہہ رہے تھے دیکھیں ابھی جو ہے پیٹرول کا ریٹ جو ہے دو دن پہلے بڑھایا گیا ہے لیکن دکانداروں نے تاجروں نے رات و رات ہی تمام اشیاء کو مہنگا کر دیا اچھا شاید صاحب یہ آپ بتا رہے تھے کہ ایک ہفتہ پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو پیش کوئی کی جو حالیہ اب لہر ہے اسی کا انہوں نے کوئی حوالہ دیا تھا یا ابھی مزید ابھی ایک طور نہیں اس کا حوالہ دیا اور اس کے علاوہ مزید جو ہے آنے والے دن جو ہے وہ پاکستان کے لئے جو ہے بھاری ہیں لیکن حکومت جو ہے وہ کچھ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہی ناظرین امریکی سفارتکاروں کا وفد جو ریٹائرڈ سابق سفارتکار ہیں اور امریکی دیپ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ دو ہفتے پاکستان میں قیام کر کے گئے ہیں ریجرڈ آرمیٹیج اور ریجرڈ برفی دونوں صاحبان پہلے پاکستان میں بطور سفیر بھی رہ چکے ہیں مختلف حیثیتوں سے پاکستان کا دورہ کرتے رہے ہیں اس لیے یہاں ذاتی تعلقات بھی ہیں ان کے وہ یہ صورتحار کا جائزہ لینے کے لیے آئے تھے کہ اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحار کیا ہے اور جاتے ہوئے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو وہ تین آپشن دے کر گئے ہیں یہ تین آپشن کیا ہیں جسے سن کر پی ڈی ایم کوئی حارت پتھلی ہو گئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے مہنگائی کی یہ شاہ صاحب نئی لہر دے دی ہے یہ ایک طرح سے یہ میسج دیا ہے آئی ایم ایف کی خوشنودی کے لیے ہم ہمیں بائیس کروڑ عوام کے گلے پر چھوڑی بھی پھیر نہیں پڑی تو ہم پھیر دیں گے بس آپ حکومت ہم ہمیں حکومت میں رہنے دیں اس حد تک حکومت کی خواہش ہے ان لوگوں کے دلوں میں دیکھیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد عمران خان کو اب جو ہے لوگ یاد کر رہے ہیں ان کی دورہ حکومت میں پیٹرول جو تھا وہ ڈیڑھ سو روپے تھا لیکن یہ لوگ سڑکوں پہ آگے تھے مہنگائی مارچ اب کہاں ہیں مہنگائی مارچ اچھا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب مہنگائی مارچ اور جو ہے لیلا رام کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے ان کے کنٹرول میں نہیں رہی اور دوسری بات کہ پی ڈی ایم میں نہ صرف پی ڈی ایم میں دلانے پڑ گئی ہیں بلکہ نون لیگ کے گروپ بن رہے ہیں اور یہ گروپ جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ تیز سے جو ہے وہ گرفٹ بڑھ رہی ہے ناظرین زرائے نے کہا ہے اور ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی ہے کہ تقریباً بائیس ایم این اے اور اٹھائیس ایم پی اے یہ جو ہیں نون لیگ چھوڑ کر ٹی ٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں اور ان کے حلقوں کے حوالے سے عمران خان نے ریبورٹ بھی طلب کر لی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام انتخابات آپ کو ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں دیکھیں عام انتخابات دہشت گردی ہے ملک دیوالیا ہو رہا ہے ان حلال میں آپ الیکشن کیسے کرواؤ گے دیکھیں جو وفد آیا ہے اس کی ریپورٹ کے مطابق بائیس کروڑ عوام جو ہے اٹی پرسنٹ عمران خان کے ساتھ ہے دیکھیں کتنا ظلم کر سکتے ہیں دیکھیں اگر فرض کرے کوئی سٹانگ دو سٹانگ کا کوئی فرق ہوتا ہے تو وہ نکالا جا سکتا ہے اگر کلو کے اوپر دو کلو رکھ دیا جائے تو پھر مشکل ہو جائے گا تو یہ عوام جو ہے نظر آتا ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو امریکی وفد آیا تھا دیپ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ امریکی دیپ اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہ بات کر کے گئے ہیں اب جو تین آپشن دے کر گئے ہیں ان میں پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ لوگ قومی حکومت بنائیں اور تینوں جو بڑی پارٹیاں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف وہ آن بورڈ ہونے چاہیے اس قومی حکومت میں دوسرا آپشن انہوں نے یہ دیا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ بے شک مارشلہ لگا دیں کوئی اپنا سیٹ اپ ٹیکنو کریٹ قسم کا سیٹ اپ لا کر بظاہر وہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ ہوگا لیکن عملہ وہ مارشلہ ہوگا تو دوسرا آپشن انہوں نے یہ دیا ہے اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو منائیں اگر یہ مان جاتا ہے کہ یہ آئندہ آپ لوگوں سے مل کر چلے گا اور مغرب کو چیلنج نہیں کرے گا تو اس صورت میں پھر آپ لوگ عام انتخابات کروا کر اسے دو اقتحای اکثریت حاصل کرنے دیں یہ تیسرا آپشن ہے ناظرین پہلے آپشن پر زیادہ زور لگایا جا رہا ہے پچھلے دنوں صدر عارف علی کی جو ملاقات ہوئی دو گھنٹے کی عمران خان کے ساتھ عمران خان نے اس وقت سوچنے کا بہانہ بنا کر وقت کو ٹالا ہے اور وہ دوستوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں لیکن وہ یہ آپشن نہیں مان رہے صدر عارف علی نے ایک خاصہ زور لگایا ان پر کہ مہربانی کریں کوئی رستہ نکالیں لیکن خان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی قومی حکومت جس میں پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمن بھی شامل ہوں گے میں اس میں شامل نہیں ہوں گا تو اس لیے یہ چانسز بھی ہیں کہ پھر معاملہ ٹیکنو کریٹ کی طرف چلا جائیں یا پھر عمران خان ہی جو وعدے ہیں مطلوبہ جو ان کی یقین دہانیاں ہیں وہ کریں اس طرح کی صورتحالہ شاہد بھائی یہ بالکل ایسا ہی ہے عبدالقدس صاحب اب جو ہے حکومت مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکی اور یہ کر بھی نہیں سکے گی آپ کیا سمجھ دیں کہ جو حالیہ مہنگائی ہے کی لہر ہے اس کے بعد معاملہ دن کے کنٹرول میں آ جائیں گے دیکھیں ابھی اگر گھی کا ریٹ آپ اٹھائیں گے تو ساڑھے پانچ سو تک جائے گا اور پٹرول جو ہے وہ تین سو تک جائے گا آٹھا ہے وہ بھی دیڑھ سو کے قریب جائے گا اور اس طرح سونے کا ریٹ اگر دیکھیں تو دو لاکھ پندرہ ہزار پیس سونے کا ریٹ ابھی تک ہو چکا ہے تو کیسے جو ہے یہ سلسلہ چلے گا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے عوام بھوک بھوک سے مر جائے گی بچے بیچیں گے اور اس کے علاوہ کوئی چاہرہ نہیں تو لوگوں کو تو شاہد صاحب اس سے کوئی غض نہیں کہ آمند خابند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کون اس وقت برسر اقتدار ہے یا کون کل کو برسر اقتدار ہوگا لوگ تو اب مہنگائی کیا تو پریشان ہے دیکھیں لوگوں کو لائنوں میں لگایا ہوا ہے لوگ جو ہیں یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے یہ ان کی داروٹی پوری ہو جائے وہ سیاست کا اب نہیں سوچ رہے تو آج کا پروگرام وائنڈ اپ کریں یا کوئی اور ایشو پر بات کریں گے ہم جی میرے خیال میں آج کب آج اتنے ہی کافی ہے اگلے پروگرام میں جی ناظرین اپنے میزبان عبدالقدوس اور شاہد جوے چوہدری کو اجازت دیجئے جلد ہم نئے پروگرام میں ساتھ حاضرے خدمت ہوں گے اس وقت تک اپنے دوستوں کا اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی